اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا اللہ تعالیٰ وہ معتدل ہے اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے افرات اور تفرید سے ہٹ کر ہے آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا ایکسٹریمزم یہ شخص ایکسٹریم پہ کیا ہوا ہے انتہا پہ کیا ہوا ہے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں انتہا پسندی سمجھتے ہیں یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں کسی قوم کا بیڑا غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے اچھا مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو تو ویسے انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند آواز مزیدار نہیں آرہی ہے گونج رہی ہے آواز پتہ نہیں ان کے ذمہ تو لگایا تھا جس کے ذمہ لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمہ کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمہ لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیورن ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے تو ڈرائیورنگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی ہر چیز میں تو گھورے ایکسپرٹ ہیں تو ہم لوگ ڈرائیورنگ میں کیسے تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڑے ہیں کتے سامنے سے آ رہے ہیں کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے اور جو بائیک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا لینڈ کروزر والا وہ خوٹ پات کے قریب قریب سے ارام ارام سے جا رہا ہوگا بائیک والا چار بچوں کو بیوی کو اور بھی دو چار مہلے والے جو لفت مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا اور وہ ٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں تو اسی طرح خوب سمجھ لیں اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا جہاز کھٹا رہا انہوں نے اڑا اڑا کے سیکھے ہیں یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا واللہ عالم لیکن ایک اقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موضوع سے ہٹ کر رہے لیکن یہ کوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انسان جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ یہ جو ایشیای اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں یہاں بیماریاں بہت ہیں غربت بہت ہے کرپشن بہت ہے قومیں بہت ہیں کلچر بہت زیادہ ہیں یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے فرقیں بہت ہیں تو ایسے محول اچھا اور بھی بہت کچھ ہے اب ایسے محول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے جو باطل فرقیں وجود میں آئے نا زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ دلائل کے دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں ان کو اتنے نہیں پتاؤں گے یہاں پٹیل پانا میں آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہے وہ دلائل کے امبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے یہ فتنہ کہا ہے یہ یہاں پر ہے یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ تھے یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے قادیانیوں کے بارے میں ایویرنس دیا کرتے تھے تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے جو چیز زیادہ ہوتی ہے یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے ہیں جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے یہاں ایک اور بات جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے سارے چیزیں بلکل سیٹ چل رہی ہیں ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باس صلاحیت پیدا ہوتے ہیں لیکن جن گھروں میں بچوں نے اببہ اممہ کے بہن بھائیوں کے کچھ پھڑے مڈے دیکھے ہوں تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں یا ان بچوں میں اللہ تعالی برداشت پیدا کر دیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائف کر سکتے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں دیکھو آسٹیلیا میں میں تھا تو وہاں کوویڈ آ گیا جب کوویڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف ٹیشو چاہیے ٹیشو ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئی ہیں ہمارے ہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے ڈاکو میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں یقینا یہی سچویشن ہو گئی تھی ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب ٹیشو پیپر غائب بلیک میل کر رہے ہیں اتنے کروڑ دے گا تو ڈبا ملے گا یہی ہوتا ہے نا بچے جگہ اغوا ہوتے ہیں تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں ہوں گے اچھے تو میرا سفر بھی یہ گوروں کے ملک میں میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا بہت اچھے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں ان میں برداشت بہت ہے نیک بہت ہے ہوں گے لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو وہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڑے پیچھے سے ہورن بجا رہے ہیں کمبغت بائیک ہٹا ہی نہیں رہا الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہے کہ جیسے ہم غلط کرنے ہیں یہ صحیح کر رہے اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہے اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے ایسے گرفت کیوئی قانون کی حکومتیں اچھی ہیں وہاں کی تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو یعنی ایسی لوٹ مار کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہار ہے ٹیشو ہی آخری سہار ہے تو اب دیکھو جب اتنی محول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کرونا کب آیا اور کب نکل گیا آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا تو ہم نے اس کو بھی انجوائی کیا ہم نے اس کو بھی کیا کیا ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائی کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ مرا کیوں تھا اٹھا کٹھا آدمی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا سے مرا ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کرونا سے مرا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہودیوں نے مارا ہے کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے خیر تو یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں سب کچھ ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے اسی سے اللہ آپ کے لئے خیر پیدا کرے گا ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے انسان کا بچہ نہیں بن رہا یہ بھی ٹھیک ہے کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے پیغمبر تھے نا وہ خاندان بی سارا مسلمان تیرہ بیٹے ہیں جن میں گیارہ بگڑے ہوئے دو صحیح تھے سمجھ میں آرہی ہے بات گیارہ کیا تھے بگڑے ہوئے تھے پیغمبر کے بیٹے دو کیا تھے صحیح تھے ان گیارہ کو دو سے حسد ہوا اور بھائی کو کون میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رولایا انہوں نے آخر میں توبہ کیے خیر کر لی توبہ تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کوئی نیک آدمیوں اس کی اولاد کو دیکھ کے تفسرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں بھائی بڑا بنا پھرتا ہے بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں بڑا نیک بنا پھرتا ہے اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے بھائی نئی کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ کیا کر سکتے ہیں نئی کنٹرول ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اس زمانے میں کافر سے نکا جائز تھا لوت علیہ السلام نے تلا کیوں نہیں دے دی اس کو نو علیہ السلام کی بیوی کافر تھی سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نو علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی ہم یہ سوال جب نو علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آمسر ہوگا بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ایک عورت کافر ہے بے پردہ ہے بچوں کے لیے ماں تو ہے نا تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا بہت ساری مسلحتیں ہوتی ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے اتنی بڑی دھاڑی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول اس زمانے میں جھوٹ بول رہا ہے وہ یا تو چنگیز خان بن جاؤ ان کا کنٹرول ہوتا ہے پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھوماتے رہو مارتے رہو توڑتے رہو آج تھپڑ مار دی آج بیوی کا گھٹنا توڑ دی آج اس کی ناک پھوڑ دی ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بدخلاق بن جائے گا نا تو اپنے آپ کو بدخلاق بنانے سے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مالو ہاں یہ ہے کہ بلکلی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے کوشش پوری کرے انسان تھوڑا بہت روب بھی ہو تھوڑی بہت سختی بھی ہو لیکن یہ ساری چیزیں اتدال سے ہوتی ہیں ایک حد تک ہوتی ہیں اس کے بعد آدمی ہتیار ڈال لیتا ہے تو بھائی ایسے کی تیسی پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یہ رکھنے میں بڑا نقصان ہے بعض افر رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے بعض افر چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکوم دیا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے اسی کو بیلنس کہتے ہیں اتدال یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک مدرسے کے استاز تھے وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ پندرہ سال یا پتنی بیس سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغا نہیں ہوا رہتے یہاں تھے مدرسہ کہاں تھا کلیفٹن میں نورت کراچی سے ڈیلی کلیفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے صرف جمعہ کے دن چھٹی ہوتی بارہ یا پندرہ سال میں ایک ناغا بھی بولو نہیں ہوا اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بلکل بھی علامت نہیں ہے یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پر ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پروپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں شاید میں اور آپ نہ کر سکیں ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا اتنے دن ہو گئے کچھ تو بہانہ کرو مستقل مزاجی کی دلیل ہے اس پر ایوارڈ ملنا چاہیے لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائیٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں آپ کے بچے بھی ہیں کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالے بھی ہو رہی ہیں پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں جلاو گھراؤ بھی ہو رہے ہیں بند اغوا بھی ہو رہے ہیں آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے بچے کی ٹانگ ٹو ٹو ٹی بھی آپ نے کلاس پہ بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ اچانک بیگم کی طبیت خراب ہو گئی ہوگی ہسپیٹل لے کے جانا ہے نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے مدرسے کا ناغہ نہیں ہو سکتا بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیار آئے کبھی بچوں کو امرجنسی ہو جاتی ہے کیا خیال ہے کوئی بچہ گر گیا اچھا سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا نہیں بھائی مجھے کیا پیار آئے مدرسے میں ناغہ نہ ہو تک جو فطرت ہے نا فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو منیج نہیں کرتی ہے آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے منیج کرنا پڑتا ہے فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں ٹھیک بھی ہوں مرے بھی اللہ بچائے موز سے مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے سب کو زندگیاں دے لیکن بیماری تو ہے نا فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو خام خامے کھوپڑی گھومی بھی ہو اس کی بلا وجہ یہ بھی نیچر کا حصہ ہے خوب سمجھ لو لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں ٹینشن میں نہیں جاؤ بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے ایک حصہ ہے اس کا خامخہ میں موڈ خراب ہوگا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نورمل ہے آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ جو شادی شدہ تجربہ نہیں ہوتا وہ پھر پریشان ہوتے ہیں اببہ کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا ہمبہ کا نہیں دیکھا بیگم کو کیا ہوا تو یہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹائم گزارو انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گیا تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا خیر تو اب بتاؤ میرے بھائی بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا لیکن انہوں نے پندرہ سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نورمل لائف نہیں گزارتے یہ بیلنس لائف نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجی دیں جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں اس میں کیا کر لیں نقصان کر لیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائف ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ